ایک جگہ پر فرمایا سورت البقرہ میں بہت معروف آیت کریمہ ہے سورت البقرہ میں بلکل وسط وسط کے آس پاس رمضان سے متعلق جو مسائل ہیں روزے سے متعلق اور روزے کا آغاز روزے کا اختتام عیدین سے متعلق کچھ باتیں اعتقاف سے متعلق حلال سے متعلق یعنی ماہ رمضان سے متعلق جتنے کچھ باتیں ہو سکتی ہیں سب کو بہت ہی ایجاز اور اختصار سے ایک چار پانچ آیتوں میں بیان کر دیا گیا انہی آیتوں کے درمیان اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ فَإِنِّي قَرِيبُ اور دعا کرنے والے کا میں جواب دیتا ہوں یعنی اس کی مراد پوری کرتا ہوں اس کی دعا کو میں سنتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیتِ قریمہ میں کہا کہ فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ کہا اللہ رب العالمین میں جواب دیتا ہوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفاتِ فعليا میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة المؤمن میں حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو مجھ سے پکارو مجھے پکارو میں اس کا جواب دوں گا میں أَسْتَجِبْ لَكُمْ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة عالِ عمران دیکھیں آپ اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس میں اہلِ ایمان کی کتنی دعائیں ایک ساتھ اللہ نے نقل فرمائی ہیں جو آخری دعا ہے رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكُ رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكُ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک مومن یہ دعا کرتا ہے آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكُ یعنی قیامت سے متعلق یا اس دنیا سے متعلق بھی ایک نبی کی زبانی جو وعدت ہم نے ہم سے کیے ہیں ایمان کی بدولت ایمان لانے کی بنیاد پر وہ سارے چیزیں ہمیں عطا فرما اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائے رکھ اس دعا کے بعد اور یہ جو ایک ساتھ تین چار دعائیں تھیں وہ پوری دعائیں ہونے کے بعد اللہ تعالی نے کہا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ دعائیں قبول فرمائی تو اللہ سبحانہ وتعالی مجیب ہے اس کے آسمائے حسنہ میں سے اللہ کے ایک نبی صالح علیہ السلام ان کی قوم کی لوگوں کو اللہ کا تعریف کیسے کروایا ایک سورہ ہے سورة حود اللہ تعالی نے فرمایا وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِنْ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنْ الْأَرْضُ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اس نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا یہیں پر آباد کیا تمہاری پوری ضرورتی یہیں پر اللہ نے رکھی ہے اس زمین میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اور تم اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو نہیں نہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ اللہ کے حضور توبہ کرو استغفار کرو لوٹو اس کے طرف وَتُوبُوا إِلَيْهِ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہا کہ انہو قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے تمہاری دعاوں کو سنتا ہے تمہاری پریشانیوں کو سنتا ہے جو تم استغفار کر رہے ہو نبی اللہ سے جو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں شرک سے توبہ کر رہے ہیں اللہ سنے گا اور معاف کرے گا تم کو مجیب ہے رب العالمین دیکھو کیسے تمہاری مراد پوری کرتا ہے تمہاری سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے تمہیں بخش دے گا رب العالمین شرک سے توبہ کر لیں تو انہو قریب مجیب کر کر دعوت دے اور تعارف کروایا یہاں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم غیر مسلمین کا چھوڑیے ان سے تو ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے خود مسلمانوں میں ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزاقِ رحمانِ رحیم ہے چوتہ کوئی نام لیتے ہی نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تعداد میں نام ہیں اتنی صفات ہیں اللہ کا تعارف کروائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نبی صالح علیہ وسلم نے کہا کہ انہو قریب مجیب کسی ناموں کا انتخاب کیا دیکھیں کتنا جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے مخلوق کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں واسطہ ہی ہوں بس اصل میں تو آپ ہوئیں آپ کا رب ہے بالکل جوڑ دیا ہے اللہ رب العالمین سے تعلق پیدا کر دیا ہے یہی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے ایک دائی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کو جب کروائیں تو درمیان میں حائل نہ ہو کوئی چیز حائل سے مراد مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ جڑ جائے اس کا رابطہ ہو جائے اب ایسا نہ ہو کہ جو ہی مطلب وہ الگ دنیا میں رہے اور اسے پتا ہی نہ چلے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے میری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے مجھے مرنے کے بعد جانا کہاں ہے میرا حساب کتاب کون لے گا لیکن دیکھیں کس قدر منی الجھنے ہیں کس قدر پردے ہیں انسان کے درمیان کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہونا سے مراد نعوذ باللہ یہ دور تک بھی خیال نہیں آنا چاہے کہ اتحاد کا جو معاملہ حلول کا جو معاملہ ہے وہ تو کفر عاقید ہے نعوذ باللہ من ذالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تعلق ہونا چاہے بندے کا انبیاء علی مجھے والسلام کی سب سے بڑی خصوصیت بندے کو توبہ کرنے پر اوبارا بندے کو استغفار کرنے پر اوبارا اور کہا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے احادیث مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت اجابہ کو بیان کیا گیا ہے دو حدیث میں آپ کو سناتا ہوں ایک حدیث ہے جو اصلاً صحیح بخاری میں نے متفقن علی حدیث ہے لیکن جس تفصیل سے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی الصحیح کی جو کتاب الذکر والدعا ہے اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے ایک تابعی ہیں کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا ابھی میں نے دو دن پہلے چارشوں میں کی رات کو جو مخضرم اس سے متعلق جو درست دیا تھا میں وہ مخضرم بھی ہیں وہ عائض اللہ نام تھا ان کا عائض اللہ کبار تابعین میں سے اسی ہجری میں انتقال ہوا آپ کا کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مارویات ہیں بہت بڑے عالمی دن بلکہ ملک شام میں ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ابو الدردہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کے انتقال کے بعد وہاں کے سب سے بڑے عالم مانے گئے ابو عدریس الخولانی اب کنیہ سے مشہور ہیں ابو عدریس الخولانی عائض اللہ نام تو تھا ان کا وہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يزال يستجاب لیل حبد ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا برابر خبول ہوتی جاتی رہتی ہے مَا لَمْ يَدْعُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ اَوْ قَطِعَةِ رَحْمٍ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ اَوْ قَطِعَةِ رَحْمٍ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ دعا کرتے رہتا ہے اس کی دعا تو برابر خبول ہوتی رہتی لیکن اس کی دعاوں میں جب گناہ سے متعلق کوئی بات ہو کسی کو کسی کے حق تلفی یا کسی کے حقوق کو پامال کر کے یا کسی کی ہلاکت سے یا کسی کو تباہ کرنے کے لیے یا کسی کوئی بھی غلط اس کے اندر آناسر آ جائیں تو پھر وہ دعا جو ہے اس کی قبول نہیں ہوتی ہے مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ بندے کی دعا قبول ہوتی ہی رہیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے رہتا ہے لبے کہتے رہتا ہے اس کی دعا پر بس وہ جلدی نہ مچائے صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مَلْ اسْتِعْجَالِ یہ جلدی کیا ہے جلدی کیسے کرتا ہے ایک بندہ دعا میں کہا کہ ایک بندے کا یہ کہنا قَدْ دَعُوتُ وَقَدْ دَعُوتُ فَلَمْ أَرَا يَسْتَجِبُ لِي کتنی مرتبہ دعائیں کی میں نے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی یہ جو ہے نا اللہ سے بجزنی ہے اللہ کی خزانے کیا ہیں اللہ اکبر اِذَا سَأَلَكْ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاع اللہ نے بات کہہ دی ہے اور ہماری دعا قبول ہوگی یقینا انشاءاللہ شروط پر منحصر ہوتی ہے تو لیکن اتنی بڑی بات اللہ کے بارے میں کہنا کہ فَلَمْ أَرَا يَسْتَجِبُ لِي مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم کس نے کتنی بدبختی ہے یہ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكْ وَيَدَعُ الدُّعَ پھر تھک کر کے دعا ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اکبر یہ کہتا کہ کتنی مردہ پاکہ اب میں ہی نہیں کروں گا میں نخصان کس کا ہے سب سے بڑا نخصان یہ ہوا کہ وہ اللہ سے بزن ہو گیا اس سے بڑا نخصان کیا ہو سکتا ہے اس کا جیب نہیں بھرا ہو گیا لیکن اللہ سے تو بزن ہو گیا کتنا 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 بڑا پاپی نکلائی نخصان بیاللہ تو اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی دعا تو برابر قبول ہوتی رہتی ہے بس ان چیزوں کی وجہ سے اس کی دعایں رائے گا چلی جاتی ہیں ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب السلاح میں ایک تابعی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن معبد یہ عبداللہ ابن عباس کے بھتیجے ہیں یعنی ان کے دادا عباس عباس بن عبد المطلب اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا صرف صحیح مسلم کی رواعت میں سے ہیں صحیح بخاری کی رواعت میں سے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ آپ کا جو حجرہ تھا آپ کا جو کمرہ تھا وہ مسجد سے جڑا ہوا تھا لیکن وہاں سے بھی مسجد نہیں آ پا رہے تھے یعنی ملکل آخری دنوں کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہا رہا کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ پردہ ہٹایا اپنے کمرے سے تو ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلح پر کھڑے ہیں جہاں رسول اللہ امامت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سارے لوگ صف بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں آپ علیہ وسلم نے ان سب کو دیکھا اور کہا کہ یا ایوہ الناس انہو لم یبقا من مبشرات النبوت اللہ الرؤیہ الصالحہ کہ نبوت ختم ہو جائے گی مطلب اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد پھر جبرائیل وحی لے کر کہتے ہیں تو نہیں آئیں گے علیہ وسلم لیکن نبوت کا ایک حصہ ہے جو خواب کے ذریعے سے اہل ایمان کو دکھایا جائے گا مبشرات مطلب یہ کہ آپ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو نبوت ملنے سے پہلے خواب دکھایا جاتے تھے یہ مقصود ہیں یہاں پر کیونکہ وحی تو نازل نہیں ہوگی کسی پر خواب کے ذریعے سے اسے خوشخبری دی جا سکتی ہے کہا کہ یراحہ المسلم ایک مسلمان خواب دیکھے گا او ترالہ ہوئے یا کسی مسلمان کے حق میں خواب دیکھا جائے گا خیر یہ جو باتیں میں نے حدیث پڑھ کر کے سنائی ہیں ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے ہمارے موضوع سے جو تعلق ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت رکو میں حالت سجدہ میں مجھے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے صرف قیام کے حالت میں قرآن پڑھنا ہے رکو اور سجدے میں نہیں رکو میں اللہ کے تعظیم بیان کرو سبحان اللہ العظیم و اما السجود سجدے کے حالت میں کہا کہ خوب دعائیں کرو عربی زبان میں قمینن کہتے ہیں یعنی القریب السریع الجدیر یعنی بہت مناسب یعنی قریبی بات ہے اور بہت جلد بہت ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے فقامینن این استجابا لکم یعنی کوئی کوئی مطلب کیا کہتے ہیں بعید نہیں کوئی چیز ٹالنے والی نہیں بہت جلد اس کی دعا قبول ہو جائے گی فقامینن این استجابا لکم یہ بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفتیہ الاجابہ موسیقی